آرمی چیف جنرل سید آسے منیر کے زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی شرکا کا باگستانی شہریوں کی بلوچستان اور خیبر پختونخواہ ملاز حوال قربانیوں کو خراج عقیدت فورم نے ملک میں خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں سرگرم ملک دشمن قوتوں منفی اور تخریبی اناثر اور ان کے باگستان مخالف اندرونی اور بیرونی سہولتکاروں کی سرگرمی اور اس کے تداروں کے لیے کیے جانے والے متعدد اقدامات پر بھی غور کیا ہے آرمی چیف جنرل سیدہ سے منیر کی زیر استدارت یہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور شرکا کا باگستانی شہریوں کے لیے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ ملاز حوال قربانیوں کو خراج عقیدت فورم نے ملک میں خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں سرگرم ملک دشمن قوتوں منفی اور تخریبی اناثر اور ان کے پاس پاگستان مخالف اندرونی اور بیرونی سہولتکاروں کی سرگرمی اور اس کے تداروں کے لیے کیے جانے والے متعدد اقدامات پر غور کیا فورم نے اس بات کا یادہ کیا پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انصداد دہشتگردی کے لیے قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیکھی فورم نے اس بات پر بھی زور دیا فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشاورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور حفاغ پاکستان کے ساتھ ہے پاک فوج غیر متزلزل عظم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے جس میں کسی قسم کی جانداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی یہ کہا گیا شرکہ کانفرنس کی جانب سے فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درامت ادارے کے استحقام کے لیے لازم ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالتر اور مستثناء نہیں ہو سکتا ایک مضبوط اور موثر قانونی نظام کی اہمیت کو جاگر کرتے ہوئے آرمی چیف نسبات پر زور دیا پاک فوج دہشتگردوں انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف ضروری اور قانونی کارروائی کرنے میں حکومت انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جامع تعاون فراہم کرتی رہے گی آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل سید آسے منیر کی زیر صدارت یہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور شرکہ کب آگستانی شہریوں کی بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں لا زوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا فورم نے ملک میں خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں سرگرم ملدشمن قوتوں منفی اور تخریبی ناصر اور ان کے باکستان مخالف اندرونی اور بیرونی سہولتکاروں کی سرگرمی اور اس کے تداروں کے لیے کیے جانے والے متعدد اقدامات پر بھی غور کیا ہے فورم نے اس بات کا یادہ کیا کہ پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انصداد دیشتگردی کے لیے قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دے گی فورم نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے پاک فوج غیر متزلزل عظم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درامت ادارہ کے حصلہ کام کے لیے لازم ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالہ تر اور مستثنہ نہیں ہو سکتا ایک مضبوط اور موثر قانونی نظام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا پاک فوج دہشتگردوں انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاس کے خلاف ضروری اور قانونی کاروائی کرنے میں حکومت انتظامی اور قانون نافذ کرنے والے داروں کو جامع تاون فراہم کرتی رہے گی